اپنی بات رکھنے سے پہلے رزوی صاحب کی دو تیم باتوں پر ضرور میں اپنی پرتیریاں دے کر کے بات شروع کروں گا رزوی صاحب آپ کی تمنہ تھی کہ آپ 1971 کے ید میں لڑائیں اور اس کے لیے آپ کی مند کے اندر وہ تمنہ رہ گئی لیکن اسی ہتر پردیش میں ایک سرکار تھی اس سرکار میں ایک منتری تھا یہ اتفاق سے اسی تعلیمی ادارے اسی انیورسٹی سے پڑھا جس میں میں پیدا ہوا تھا جس سے وہاں سے میں پڑھا وہ بھی وہی سے پڑھ کے آیا تھا ملائم سنگھ کی سرکار میں اس منتری کا نام تھا آزم خان اب آپ سمجھئے کہ جو کچھ بھی رزوی صاحب نے پچھلے پندرہ منٹ میں بہت ساری باتیں کہیں ہیں اس کا لکمس ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں رزوی صاحب نے تمام ساری باتیں بتائیں قرآن کا ریفرنس محمد صاحب کا ریفرنس وہابیت کا ریفرنس لیکن سن انیس سو اکتر کی جنگ میں رزوی صاحب جانا چاہتے تھے نہیں جا پائے یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہی آزم خان انیس سو پیسٹ میں رامپور کے اندر جب بھارت اور پاکستان کے خلاف یود چل رہا تھا یہ بہت کم لوگوں کے اس لئے پتا ہے کہ جیسے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں شریعہ کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا جاتا ڈیلیبریٹلی کچھ چھپایا جاتا ہے ڈیلیبریٹلی کچھ لوگوں کے کردار کو غلط طریقے سے دکھایا جاتا ہے ڈیلیبریٹلی ایسے ہی آدھمک بھارت میں آزادی کے بعد تتھا قطع آزادی کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا ہے جیسے سبحاز چندربوس کے بارے میں اس جنڈیشن کو نہیں بتا ویر ساورکر کے بارے میں اس جنڈیشن کو نہیں بتایا گیا کچھ سیلیکٹڈ قسم کے ریڈی میٹ ٹیلر میٹ لوگوں کو اس دیش کی ستہ پہ بٹھانے کے لیے کیا کیا ککرم کیے گئے یہی بتایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ کبھی کوئی نیا نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کو کیسے اتحاس دفن کر دیتا ہے اور چور اچک کے لوٹیروں کو کس طریقے سے اتحاس مہان بنا دیتا ہے نائنٹین سکسٹی فائف میں جب بھارت اور پاکستان کے خلاف یود چل رہا تھا اور لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر آزم تھے اس وقت رامپور کے اندر ایک شخص اپنے کالیج کے دنوں میں پچاس لڑکوں کی ایک ٹولی بناتا ہے اور رامپور کینٹنمنٹ ایریے سے جو فوجیں بورڈر پہ جارہی تھیں ان کے خلاف سڑکیں کھو دی جاتی ہیں ان پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں جب اس کو گرفتار کر کے اس کی پٹائی کی گئی رامپور کے ہاسپٹل میں رکھا گیا تو وہاں کے اس وقت کے آئی بی جو آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ تم شہر چھوڑ دو اور اس دن سے اس قائر آزم خانے شہر چھوڑا اور الیگل مسلمسٹی میں جا کے چھوڑ گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ہندوستان کا منتری بنا تو یہ شیعہ اور سننی کا ساف ساف فرق ہے ایک شخص اکتر کی لڑائی نہیں لڑ پایا اس کا دکھ اس کو آج بھی ہے لیکن ایک شخص جس نے ہندوستان کی خلاف پتھر چلائے ہندوستان کی فوجوں کے خلاف پتھر اٹھائے وہ اس دیش کے اندر ایک بڑے راج کا منتری بن جاتا ہے یہ تریجڈی ہے ہمارے سمیں کی